دوستو بریانی کا نام سنتے ہی ویواہت لانڈو کو شادی سے پہلے کی زندگی یاد آ جاتی ہے بکو جو زندگی پہلے بریانی کی طرح کھلی کھلی سی تھی اب وہ کھچڑی کی طرح چپ چپی ہو چکی ہے سو ان ازادی کے دنوں کو یاد کرتے ہو بنائیں گے آج ہم چکن بریانی اس کے لئے چکن کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے شادی سے پہلے جسے آپ جان جان کہتے نہیں تھکتے تھے وہ آج آپ کی جان کھانے لگ پڑی سو اپنی جانی دشمن کے لئے آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں سو چکن کو میرینیٹ کر دینے کے بعد اسے کور کر دیں گے ساتھ میں سیرا چاول کو دھوک کے اچھے سے بھگو لیں گے قریب آدھے گھنٹے کے لئے اور پہلے جو پرمیشن کی پاور آف اٹرنی تھی ممی کے پاس ہوتی تھی اب وہ بیوی کے پاس چلی گئی یار دوست وٹسائپ گروپ پہ دارو کا پلان بناتے رہ جاتے کبھی اس کی والی آنے نہیں دیتی اور ان کی والی جانے نہیں دیتی کیونکہ پتنی مائکے میں چھوٹ چکے دوستوں کا بدلہ لے رہی ہے پہلے لونڈے گھر والوں کے گاؤ جانے کا ویٹ کرتے تھے اب وہ بیوی کے مائکے جانے کی ارداس کرتے ہیں سو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے مسترڈ آئل کے اندر لال پیاس کو بھون لیا ہے اس کے بعد آلو ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے جلے نہ اور اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایٹ کر دیں گے فائنلی دوستوں سے لمبی جدائی لونڈا سہ نہ سکا اور اس نے جیون کی سب سے بڑی بھول کر ڈالی اس نے فرنز این فیملی اور ویکیشن کا شڑی انتر پلان کیا جو سوال ماں کیا کرتی تھی وہی بیوی نے کر ڈالا آکیر ہم اپنی گاڑی کیوں لے کے جائیں پھر گاڑی میں بیٹھے تو لونڈوں کے تو فیو جوڑے پڑھتے ہیں پر پتنیاں ایسے ملی جیسے کی سگی بہنے ہو خود کو چانکیاں سمجھنے والے لونڈوں کو سمجھ میں آیا کہ ان کی شادی کسی عورتوں سے نہیں بلکہ راجنیتک پارٹیوں سے ہوئی ہے راستے میں چائلڈ بیئر کے ٹھیکے نکلتے جا رہے تھے پر ان کی گودی میں بیٹھا ان کا خود کا چائلڈ شور مچا رہا تھا تھنڈی بیئر کو مس کرتا لونڈا کوستا اس تھنڈی رات کو جس دن یہ گلتی ہوئی کمبل کو چھوڑے بمبل بی سے جالپٹا سو ریسیپی بھی واپس آتے ہیں ہم چکن کو بھونتے رہیں گے ساتھ میں ہی چاول کو چڑھا لیں گے جس کے اندر ہم نے بیلی فور لائم ویچ کو ایڈ کر دیا ہے نیمو ایڈ کرنے سے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور چاولوں کو ہم نے سیونٹی پرسڈی پکانا ہے اس کے بعد ہم اسے دم دیں گے اور سپائیسز کو ویسٹ نہ کرتے ہو ہم اسے پانی میں ایڈ نہیں کریں گے اسے ہم دودھ میں ایڈ کر کر چاولوں کے اوپر سے ایڈ کریں گے دوستو شادیوں سے پہلے جو ٹرپ دل چاہتا ہے جیسی لگتی تھی اب وہ کسوڑی زندگی کی لگنے لگی فائنلی ہل سٹیشن آ ہی گیا باہر کا موسم تھنڈا تھا پر گاڑی کے اندر گرمائے ہوا تھا بیویاں گاڑی میں چڑی تو سگی بہنوں جیسی تھی پر اتری سوتیلی بہنوں جیسی سو دوستو اب ہم لیرنگ پروسس کو سٹارٹ کریں گے اور اوپر سے پور کریں گے جو دودھ کا مکس بنایا تھا جس سے کہ ہمارے چاولوں کو اچھا مویشٹر ملے گا لانڈے ٹرپ پہ آئے تو سکوڑا مہتے لیکن پلان کے لورے لگنے والے تھے کاش سکوڑا سپربل ہی ہوتی تو شاید اب شگن نہ ہوتا ایئر بین بی میں چیک ان کرتے ہیں دونوں گھر والیوں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اب ہم سلو آنچ پہ چاولوں کو دم کریں گے مین ویل ہم گھر والیوں کو منائیں گے پر ناراضگی کی وجہ تو ابھی بھی مسٹری تھی فائنلی گتھی سلجی راستے میں جو چھٹکلا سنا کریں بھابی جی کو زور زور سے ہسا رہے تھے وہ ان کی اپنی بیوی کو سمجھی نہیں آیا اٹلاس دوستو نے وائن باربیکی اور بانفائر کے رومانٹک ماحول سے اپنی بیویوں کو پٹایا اب سب کچھ کشل منگل لگ رہا تھا لگتا ہے سردی اور وائن کے نشے میں سخت لونڈے پھر سے وہی بھول کر بیٹھیں گے اور اگلی ویکیشن تک ایک اور چائل تو ہو جائے گا لیکن بیر پھر سے نہیں ملے گی اس لئے کنٹرول ادھے کنٹرول سکھی بیار دی بکھی